اشتیاق حسین قازمی صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس مقدس تقریب میں سٹیج سیکٹری کے فرائز انجام دینے کا موقع فراہم کیا ہے اس پیٹ بڑی کا ٹیلی آواز کیا ہے تو حضرات میں باقاعدہ اس محفل کا آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے جناب نصار حسین قازمی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک فرما کر اس محفل کا آغاز فرمائیں محفل میں آئے ہوئے تمام حضرات آ چکے ہیں ان کا ہم سواگت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو مقررین ہیں وہ بھی پہنچ گئے ہیں جن میں جناب مولانا زہیر عباد صاحب حجت الاسلام حافظ مولانا سفدر حسین صاحب باقری اور جناب حجت الاسلام سید جلال حیدر صاحب نکوی تشریف فرما ہیں اور یہ جو محفل ہے یہ زیر صدارت جناب پروفیسر قدو صاحب رکھی گئی ہے اور اس میں مہمان زیوکار جناب کفائت حسین رزوی صاحب ہیں اور میں درخواست کر رہا ہوں جناب قریشی صاحب سے حسلم صاحب حسلم قریشی صاحب سے کہ وہ بھی آگے آجائیں اور ان کو بھی ہم سنیں گے صدی اللہ تھوڑا آگے آجائیں تو حضرات آج یوم حسین کی ساٹھویں سالانہ تقریب جو ہے وہ شروع ہوئی ہے جس کی بنیاد آج سے لگ بھگ اسی نوے سال پہلے میرے تایہ جان سید فتح حسین قازمی اور میرے والد جناب سید شریف حسین اشرف قازمی صاحب نے ہمارے آبائی گاؤں جو کہ بڑیال قازیاں رنبیر سنگ پرا یہاں سے سولہ کلومیٹر دور ہے وہاں رکھی تھی اور یہ ساتھ گاؤں تھے جن کی عبادی جو ہے وہ سادات پہ مشتمل تھی اور یہ ساتھ گاؤں جو تھے جن کے جسے جیسے کہ بڑیال قازیاں چک موسیٰ رائپور سیدہ قازی کا گاؤں یا قازی کا پنڈ جیسے کہتے تھے اور قازی کا گاؤں کجیال خرد اور قازی والا قازی سے جو بگڑ کے بن گیا تو یہ کلان جو تھا جس میں آلموس عبادی جو تھی سادات پہ مشتمل تھی اور سبھی کوئی بھی وہاں پہ گہر مسلم نہیں تھا لیکن یہ وقت کا ستم ہے کہ 1947 میں بیشتر عبادی جو ہے بلکہ سو فیصد عبادی جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئی کچھ لوگ مارے بھی گئے ہوں گے اور زیادہ جو ہیں وہ پاکستان چلے گئے کیونکہ اس زمانے میں بھی ایک جو نعرہ تھا کہ جو بھی یہاں پہ ہیں وہ سب پاکستان چلے گئے لیکن میرے والد صاحب نے کوئی تایا جان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نہیں جائیں یہاں تک کہ ان کا سامان جو تھا گاڑیوں میں رکھ دیا گیا تھا اور شید محمد عبداللہ جو اس وقت کے چیف ایڈمنسٹیٹر تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ پورا علاقہ جو ہے مسلمانوں سے خالی ہو جائے اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ شاہ صاحب آپ چلے جائیے یہاں آپ محفوظ نہیں ہیں لیکن انہوں نے جو فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ جب ہم یہاں آئے تھے یہاں پہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں تھا ہم رہیں گے تو رہیں گے بھی یہیں اور مریں گے اگر یہی مقدر میں ہے تو ہم یہی مریں گے تو یہ انہوں نے داگ بیل اس کی ڈالی وہاں پہ گاؤں میں اور اس کے بعد فارٹی سیون کے بعد بہت دنوں تک بہت سالوں تک یوم حسین کا حسین ڈے کا جو تھا یہ تقریب نہیں منائی جا سکی اور اس کے بعد جو ہے یہ پھر سلسلہ جو ہے رواں دواں ہیں آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے سید اشتیاق حسین خرشید کازمی پر ہے اور مجھے بھی انہوں نے اپنے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہوا ہے یہ ان کی بڑی میں بڑا پان ہے اور ان کی انایت ہے تو اب اس کو جو انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ حسینیت کا پیغام جو ہے اسے انٹرنیشنلائز کیا جائے اسے بتایا جائے کہ حسین کا مقصد شہادت کیا تھا اور اس مقصد اس شہادت کے نتیجے میں اقوام عالم نے کیا نتائز اخص کیے اور انہوں نے کس طرح سے متاثر کیے اگرچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو کا ایک بڑا جو ہے اس میں حسینیت کا جو ہے ایک درس جو ہے انہوں نے بڑا اس سے استفادہ حاصل کیا ہے شیر و شائری میں بھی اور تحریر میں بھی نصر نگاری میں بھی تو لوگوں کو اسے انٹرڈوس جو ہے وہ کرنا وقت کی ضرورت انہوں نے سمجھا یہ ان کا برادر ویجن تھا اور اسی برادر ویجن کو لے کر ہم بھی یہاں پہ چل رہے ہیں اور یہ ہمارے سارے رفقہ آپ سب حضرات جو یہاں پہ موجود ہیں اور اس کے بعد آنے والے لوگ بھی تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ سب اس سے استفادہ حاصل کر سکیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی کے چھڑے ہیں جو یہ ساز دوستو یہ بھی اسی جری کی ہے آواز دوستو تو یہ تو میں کہ میں پربطوں سے لڑتا رہا اور چند لوگ دیلی زمین دیکھ کے خود کے فرہاد ہو گئے تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے ہم جیتے جی مصروف رہے کچھ عشق کیا کچھ کام کیا اور پھر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورہ چھوڑ دیا میرے خیال میں ہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے وہ حق ادا نہیں کر رہے ہم دونوں کے تزبزب میں ہیں کہ حسینیت کو ہم لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اگر ہم اس کو عشق کا ایک مہور سمجھ لیتے اس کو عاشقی کے ساتھ جوڑ لیتے کہ ہم مارا مقصد زندگی مقصد حیات جو ہے وہ حسینیت ہے تو ہم اس مسئلے کو اور اس نظریے کو بہت آجے لے چلے ہوتے ہیں بہر طور جتنا ہمارے وسائل میں ہیں ہم کر رہے ہیں اب میں درخواست کر رہا ہوں بغیر اس کے تھوڑی بعد میں اور بھی رکھنا چاہتا تھا لیکن وہ بعد میں کہ یہ پھر ایک اسلام کے لیے میں درخواست کر رہا ہوں ایک اور ایک تقریر کے لیے جناب اسلام کرشی صاحب حکم ہوا ہے کہ آپ کا نام جو ہے سب سے پہلے آپ کو سولی بٹا دائے جناب اسلام کرشی صاحب جناب یہ آپ کے خیر خواہوں نے کہا ہے کہ میں تو چاہتا تھا کہ آپ کو بعد میں موقع دیا جائیں اسلام صاحب ادھر ادھر سے ادھر سے پلیس پلیس لیکن ہم ان عوضوں کو بڑی فضیلت نہیں سمجھتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ عوام عوام کے ساتھ اور عوام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور حسین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ بڑے ہیں اور میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ مزرانہ عقیدت پیش کریں شکریہ جمیل صاحب بہر سے آئے ہوئے مولانا گڑا 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 اور اس پندال میں تشریف رکھتے ہوئے سارے مہمان آنے گڑا میں پہلے بھی کئی بار یہ کہتکا ہوں کہ جس شخص نے ساری عمر سیویل سیروسیز میں گزار دی ہو اس کی زندگی کا طریقہ اس کی طریقت اور صلیقت جو ہے وہ مذہب سے دور کو نہیں ہو سکتی لیکن مذہب سے اتنی گہری واقفیت جو ہے مذہب سے اتنی گہری واقفیت جو ہے اس کا احتمال نہیں ہو سکتا کچھ دن پہلے میرے ایک بڑے پڑے لکھے محسن مجھ سے یہ فرما رہے تھے کہ اسی سال کی عمر میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا تو میں نے ان سے یہ عرص کی کہ زندگی میں کرنے کے لیے وہی کام ہے افضل اور سگنی فیکنٹ جس کے لیے انسان کی تخلیق کی گئی ہے میں نے ان سے یہ عرص کی کہ آپ نے اپنی لیمیٹیشنز کو بدلدر رکھتے ہوئے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اپنی ایبیلٹی کے مطابق کچھ کم نہیں کیا ہے یہ کیا کم ہے کہ ایک اچھی اولاد صلیق اماند اولاد اپنا نام اپنے والدین کا نام جو ہے اس کو آپ نے بلند کر کر رکھا ہے دنیا کی مختلف قوموں میں مزور کا آدمی اور بڑے بڑے پیغمبر حضرات جو ہوئے ہیں ان کو یاد کرنے کی ایک رسم جو ہے وہ چلی آ رہی ہے اسلام میں بہت ایسے واقعات ہیں جن کو ہم بھی مناتے ہیں لیکن یوم حسین حسینیت کے ہی پیغام سے وابستہ پروگرام جو ہے اس میں اتنی غصت ہے کہ حضر دیوام حسین اللہ صلی اللہ وآلہ کی شخصیت کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ اسلام کے ساری تاریخ کا ایک نکتہ التقاض ہیں اسنڈنسی کی طرف جائیں تو جناب محمد کا بقار ان کی عظمت اس کو حسینیت چھوٹی ہوئی نظر آتی ہے اور ڈیسینڈنگ آرڈر میں اگر آپ دیکھیں تو حسینیت جو ہے وہ امام مہدی کے زمانے تک اپنی ریلیوینس جو ہے اس کو بنائے ہوئے ہے مختلف قسم کے مولانا حضرات جو مختلف جگہوں سے یہاں تشریف لائے ہیں ان کے سامنے میرا انداز بیان جو ہے وہ صرف ایک عام شہری جیسا ہے لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی اور نہیں کہ جناب محمد کی زندگی کا اہاتہ جو ہے وہ حسینیت سے ہے انہوں نے خود فرمایا تھا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے تو اس کا ایک فلسفہ یانہ انداز یہ ہے کہ جو کچھ بھی خدا کی ذات سے ہمارے پیغمبر کو ملا اس کی نگ داشت جو ہے وہ جناب حسین کی ذات نے اور ان کے کردار نے بڑے آحسن طریقے سے کی بات میں نے شروع کی تھی اسی سال کی عمر میں پہنٹ قربی میرے محسن فرما رہے تھے کہ میں نے کچھ نہیں کیا مجھے خیال آیا کہ ہر سال اپریل کے مہینے میں ہم جو یوم حسین جو مراتے ہیں یہ ایک سال کا عرصہ جو ہے یہ ایک صدی پہ محیط ہے اگر حسینیت کے ماننے والے اپنے سماج کے لیے اس دنیا میں خلا کے اس پیغام کو اور تقویت بخشنے کے لیے اگر ایک سال کا عرصہ جو ہے اس کا بھرپور اگر استعمال کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس بات میں کوئی جوازیت ہے کہ زندگی اسی سال کے بعد بھی جو ہے زندگی جو ہے وہ گزر رہی ہے زندگی کو گلادنے کے لیے ایک سال کا عرصہ جو ہے تو بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے اور یوم حسین جو ہے یہ اسی کی ایک کڑی ہے آج ہم جس سلسلے میں یہاں آگر اسلام کی فیلاسفی کو پاپولرائز کرنے کے لیے دیا اور حسین اس کا نکتہ ارتکاب ہے اسلام کے بڑے بیٹر کرٹک سر ویلیم میور انہوں نے جناب محمد کا ایک ایسا نقشہ کھینچا ہے جو میں نے آئی تک کسی اسلامی کتاب میں اس قسم کا ڈرامٹائز جو ہے سینیریو وہ آئی سکت نہیں میں نے دیکھا سر ویلیم مور کہتے ہیں عرب کا علاقہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ ایک بڑی نادر شخصیت ہیں جس کا اصل وہ سارے خیطے پہ چھایا ہوا ہے تو اس شخصیت کو ایکسپلین کرتے ہیں محمد the prophet محمد the emancipator of womens محمد the protector of slaves محمد the generous محمد the poorest among poor while being a king poor of the poorest اور محمد جنہوں نے زندگی میں ایسا مسید دیا بندگی کا خدا کے حضور خود سپندگی کا وہ مسید جو دونوں نے جو دیا اس کے مقابلے میں آئے تک دنیا کی دوسری تہذیم جو ہیں وہ اس کی مثال پیش نہیں کر سکی اس لیے حسینیت کے سلسلے میں حسین جو ہم ہر سال یہاں مناتے ہیں اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ جناب محمد کے اس پیغام کے بارے میں اپنے آپ کو ری کمیٹ کرنے کا ایک نئے عہد سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے کا دن ہوتا ہے جسے ہمارے نوجوان بچے جو ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہر سال یوم حسین سے پہلے نمازوں کے علاوہ ہمیں اسلام کی تاریخ اور اسلام کی تاریخ میں جو بہترین کردار جو گزرے ہیں انہیں ضرور پڑھنے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے میں اس سلسلے میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ جو حالت شیعت کی ہے وہ اتنی قابل رحم ہے کہ کرگر والا کشمیر والے کو پسند نہیں کرتا کشمیر والا جمہو والے کو پسند نہیں کرتا یوپی والا ومبئی والے کو پسند نہیں کرتا یہ اسلام کا میسج اور اسلام کی روح جو تھی مجھے ایک واقعہ آرہا ہے کہ جناب محمد اس دنیا سے جب رقصت ہو رہے تھے تو لوگ ان کے پاس ان کے آیادت کے لیے آئے اور ان کی آیادت کے سلسلے میں کھڑے تھے تو جو آخری جناب محمد نے اپنی زندگی کا لوگوں کے درمیان جو ادا کیا وہ یہ تھا لوگوں سے پوچھنے لگے کہ اے لوگوں میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ خدا اللہ کا پیغام جو لے کر میں آیا تھا مجھے بتائیے کہ کیا میں نے اس کی ادائیگی میں اپنا حق ادا کیا ہے اس لیے حسینیت ایک ایسا کانسپٹ ہے جس میں اسلام کی ساری تکمیل جو ہے وہ بستہ ہے اگر آپ حسین کے کردار کو سمجھتے ہیں تو پھر جناب محمد کی سرداری جو ہے اس کا عیادہ کرنا پڑے گا وہاں سے شروع کرنا پڑے گا ہمیں اپنا اخلاقی اور مذہبی اور شعوری سفر جو ہے اور ان کے آدار ان کے اتوار اپنے بچوں کو دکھانے پڑیں گے کہ ان کے آدار اور اتوار کس قسم کے تھے ورنہ اس یوم حسین کا مقصد کیا ہے یوم حسین کا مقصد صرف جناب محمد اور جناب حسین کے کردار سے جو چیزیں سپراؤٹ ہوئی ہیں جو میسجز نکلے ہیں انہیں کی پاسداری کا نام حسین ہے شکریہ